اسلام علیکم اگر اس نیوز کو حقیقت مان بھی لیا جائے اور اس سیچوشن کو تھوڑا سا سوچا جائے بیٹھ کر تو دیفنیٹلی اس کے سارے امپیکٹ پاکستان پر آئیں گے ظاہری سے بات ہے ہمارے پاکستانی وہاں پر گئے میں ہیں جوب کے سلسلے میں کام کرنے کے سلسلے میں وہاں پر پیسہ کما کر پاکستان میں لے کر آتے ہیں اور اپنے خاندانوں کو پالتے ہیں ظاہری سے بات ہے ہمارے فیڈرل ریزرز میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے خرچے ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا انپلائی کر دیں گے ان کو اور ٹیمینٹ کر دیں گے تو ساری سیچوشن بہت زیادہ پینک ہو جائے گی پاکستان کے لیے خاص طور پر کیونکہ ہم لوگ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں اور ہم لوگوں نے ہمارے جو پروسیسز ہیں ہمارے جو نظام ہیں وہ ویسے ڈیویلپ نہیں ہیں جیسے کہ آپ اس وقت امریکہ اور دوسرے ملکوں میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس وقت کوویڈ نائنٹین کی سیچوشن کو لے کر بہت زیادہ پینک کا شکار ہیں اور جیسے کہ بھی ٹرمپ نے اپریل تک کے لیے لوگ ڈاؤن کی آواز دے دی ہے تو دیفنیٹلی یہ سیچوشن جو ہے وہ کیاوس ہی ہے اور ایک پینک ہی ہے تو اس سارے صورتحال کو تو اس نظریے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر بندہ جو اس وقت تھوڑی سی حیثیت رکھتا ہے ایک سوچ رکھتا ہے تو وہ ضرور پارٹیسپیٹ کرے اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کو بیک کرنے کے لیے تو میرا بھی بینگ اٹی بی سی کو فاؤنڈر یہ فرض بنتا تھا کہ میں اپنی کمیونٹی کو جہاں تک ممکن ہو سکے میں اس کو سپورٹ کروں بیک کروں اور وہ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پسلی ویڈیو میں جزاک اللہ آپ نے بہت اچھا فیڈبیک دیا بہت سارے قویسچنز میرے پاس آئے ان کو میں اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آنسر کروں گا سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو ایسی سیچویشن ہوتی ہے جو کہ سعودیہ میں ہے اور اگر وہ ٹیمینیشن لیٹر دے رہے ہیں تو دیفنیٹلی ان کا جو فوٹسٹیپ ہے وہ فالو کریں گے یوہی والے بھی دیفنیٹلی اور اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں پر کتنے ملیشنز انڈینز اور پاکستانیز کام کر رہے ہیں اور میری جو سمپیتھی ہے اور میری جو دعائیں ہیں وہ تمام پاکستانی کے ساتھ بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ سب ہمارے اپنے ہیں تو ان سب چیزوں کو کاؤنٹر کس طرح کرنا ہے ہمیں ہمیں آنا ہے ان کو فوکس کرنا ہے اور اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ ہم نے بلو کاؤس سیل جو کہ ہماری ایک ایک ایسی سیل ہے کہ جس کے اندر ہم نے کچھ آئیٹمز کو متعارف کروایا چونکہ ہماری جو بزنس فیلڈ ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو ہماری بزنس لائن کا نہیں پتا ہماری بزنس ہے کہ ہم انٹرنیشنل فوٹ ویر میں دیل کرتے ہیں اور ہماری جو سپیشل آئیزیشن وہ صرف فوٹ ویر ہے ہم فوٹ ویر اس میں سنیکرز ہیں رننگ ہیں رننگ شوز ہیں جم شوز ہیں اس طرح کی شوز میں ہم ڈیل کرتے ہیں تو بینگ ایک کو فاؤنڈر میرا کوشش اور کاوش یہی ہے کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں ایس ایس ری سیلرز اتنا اس کمیونٹی کو ایک اچھا سپورٹ کیا جا سکتا ہے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کیونکہ اگر کنزپشن نہیں ہوگی اگر سپنڈنگ نہیں ہوگی تو ہماری ایکانومی کولپس کر جائے گی اور ہمیں یہ کام ہونے سے بچانا ہے چونکہ انیمپلائیمنٹ کا خدشہ اس وقت پورے پاکستان میں منڈلا رہا ہے بہت سارے لوگ انیمپلائیمنٹ کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس کے کونسیکونسز اگر ہم ابھی نہیں دیکھ رہے تو آنے والے دنوں میں یہ والے کونسیکونسز آپ کو آپ کو ہر تیسرے چوتھے بندے کے اندر نظر آئیں گے تو ہمیں ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو خود کھڑا کرنا پڑے گا آپ شوز میں نہیں آپ کے اگر ذہن میں کوئی اور چیز ہے تو آپ اس کے اندر اپنا تنکنگ کریں پروسیسز کو سوچیں بہت سارے اچھے یوٹیوب چینلز ہیں جیسے اور بزنس پرسنل پرسنالٹیز ہیں جیسے کہ ازاد چائے والا ہے ریحان اللہ والا ہے اور شاہد حسین جوئیہ یہ سارے یوٹیوب چینلز ہیں جو بزنسز کو پروموٹ کرتے ہیں اور میں ان کو بہت شعباش دینا چاہتا ہوں اور سپورٹ کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جو بزنس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بیک کرتے ہیں کانفیڈنس دلاتے ہیں جیسے شاہد حسین جو یہ ایک بڑی مزیدار سٹیٹمنٹ ہے اس نے کہا تھا کہ میرے پاس سے کرے ایک بندہ ایک ہزار پہ بھی جیب میں ڈال کے لے آئے گا تو میں اس کو یہاں سے کوئی نہ کوئی بزنس سکھا کر بھیجوں گا مطلب ایسے لوگوں یہ لوگ ہیں اصل اساسا ہماری کمیونٹی کا تو ہمیں being a citizen of پاکستانی ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی ہے اپنے اپنے لیولز پر کہ ہم کس طرح کمیونٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں کمنگ بیک میں بی سی ایس کے رولز جو ہمارے بلو کاسٹ ہے اس کا یہ نیمونک ہے بی سی ایس ہم اس کو شورٹ ٹیم میں کہتے ہیں اس کے رولز کے اوپر تو میں نے تین ویڈیو سے ایک حاصل بنا دی تھی اور اس کے جو لنکس ہے وہ میں نے اپنی ویڈیو اس کے نیچے ڈال دی ہیں اور اب اس ویڈیو کے نیچے بھی میں ڈال دوں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں لیکن مجھے جب سے میں نے کل تھی ایک ویڈیو لانچ کی بی سی سے ریلیٹڈ تو مجھے بلو کاسٹ میں سے بے تہاشا آرڈرز آنا شروع ہو گئے جو کہ میں اب اسی اس کو ایکسپین کر دیتا ہوں کہ بلو کاسٹ جو کیٹلوگ ہے اس کے اندر جو پرائسز ہیں وہ ہماری کاسٹ سے نیچے ہیں تو یہ چیز آپ کو انڈسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ ہم نے ایک انیشیٹیو لیا ہے یہ ایک آئیڈیالوجی ہے it is not an idea it is an ideology to support our community and to give confidence to people who are not in in any kind of business or want to come into a business or step into a business یہ ان لوگوں کے لئے تو بی سی ایس میں ہماری جو منیمم بائنگ کوانٹیٹی ہے وہ six پیرز ہے six پیر سے کم ہم اس کا بل جنریٹ نہیں کر سکتے بی سی ایس کو دیکھ لیں اور جو بی سی ایس کے رولز ہیں وہ ہم نے کیٹلوگ کے اوپن ہوتے ہی وہاں پر منشن بھی کر دی ہیں آپ ان کو دیکھ بھی لیجئے گا آج کی جو دوسری ویڈیو ہے اس کے اندر ہم دو تین باتیں کریں گے اور اس کو سم اپ کریں گے بی سی ایس رولز آپ ضرور دیکھ لیجئے گا سیکنڈ تھرڈ جو چیز ہمارے پاس بیڈی امپورٹنٹ ہے میرے پاس ایک کوششن آیا اس میں انہوں نے کوششن میں مجھ سے یہ پوچھا کہ انہوں نے مجھ سے آج سے کچھ عرصہ پہلے چھے پیئر ویس کوس کے لے لیے تھے جو کہ ان کو کوئی اچھا ریسپونس نہیں آیا مارکٹ سے اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ساری چیزیں ایک ہی آئٹم کیوں اٹھا لی میں یہ کنڈیم کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ آپ ہر پروڈٹ کا ایک ایک پیس اٹھائیں تاکہ آپ کے پاس ورائٹی آ جائے اور جب ورائٹی آئے گی تو دیفنیٹلی آپ کا کسٹمر جو ہے وہ زیادہ کانفیڈنس آپ کے اوپر سٹرنٹن کرے گا اور کہے گا کہ نیار اس بندے کے پاس مختلف چیزیں موجود ہیں اور کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں وہ آپ سے وہ چیز ضرور بائے کر لے گا تو یہ آپ کی کوششن کا انسر ہے اور بھی بہت سارے کوششن میں نہیں پڑھ کے سناؤں گا صرف آپ کو باتوں باتوں میں سمجھ آ جائے گی کہ میں نے آپ کے کوششن کو آنسر کر دیا سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ میرے کسٹمرز نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہم ان سیٹویشن میں اب چونکہ لوگ ڈاؤن کی جو سیٹویشن ہے وہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ ایپرل تک ملتوی کی جا سکتی ہے جیسے کہ ٹرمپ نے اس وقت یونائٹڈ سٹیٹس میں اپل تک لوگ ڈاؤن کو کنورٹ کر دیا ہے جو کہ بہت ہی alarming situation اور chaos پیدا کر سکتی ہے اور کر چکی بھی ہے of course تو اس وقت جو نیا epidemic center ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ یونائٹڈ سٹیٹس بن چکا ہے جس کی اس وقت جو confirmed cases ہیں covid-19 کے وہ even chinese جو confirmed cases ان کو ان سے بھی میرا خیال ہے اوپر چلا گیا تو ایک بڑی alarming situation ہے اور ہم جیسا ملک جس کے پاس نائٹنے زیادہ وسائل ہیں وسائل ہیں لیکن ابھی تک ہم نے explore نہیں کیا تو ہم وہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم explore کریں ہمیں اس طرف آنا ہوگا بہت سارے ایسے معاملات ہو سیکٹین فیوچر اپرل کے اندر کہ آپ کو بہت سارے لوگ unemployed نظر آئیں جب unemployment ہوگی بھوک پیدا ہوگی تو مختلف جرائم جنم لیتے ہیں کسی بھی society میں ہمیں ان جرائم سے بچانے کا اور بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ لوگوں کو confidence دیا جائے ان کو appreciate کیا جائے ان کو encourage کیا جائے کہ وہ خود سے کوئی business اپنا start کریں اگر employment نہیں ہے تو تو یہ ویڈیو اسی کی کڑی ہے اور آپ ہمارے جو blow cost sale ہے ہماری regular catalog ہے اس کو آپ دیکھیں اس کو آپ search کریں کہ کہاں پر کون کون سے items ہیں جن میں آپ اچھا margin رکھ سکتے ہیں کیونکہ walk سب نے کرنی ہے باہر سب نے نکلنا ہے jogging جو jogging کرنے والا بندہ ہے رات کو میں بارہ بجے نکلا ہوا تھا سہر کرنے کے لیے میں نے دیکھا کہ ایک دو بندے وہاں پر ویسی jogging کر رہے تھے مطلب ظاہر سے بات ایک social distance create کر کر وہ اپنے اپنے تہیں جا رہے تھے اور jog کر رہے تھے تو جنہوں نے jog کرنا ہے وہ کر رہے ہیں وہ مطلب بس ایسے awkward timing میں کر رہے ہیں کہ ان کو سڑک پہ کوئی بندہ نہ ملے تو یہ بھی ایک مجھے اچھی چیز لگی کہ وہ ایک responsibility کے ساتھ اپنی health کو بھی ساتھ ساتھ continue کر رہے ہیں اس کا خیال رکھ رہے ہیں تو یہ چیز بڑی important ہے کہ جو جوتا ہے یہ ہماری essentiality میں آتا ہے ہماری basic needs میں آتا ہے جو gym والا ہے اس نے بھی gym جانا آج نہیں تو ایک مہینہ نہیں تو ڈیڑھ مہینہ بعد gym کھل جانے ہیں نہیں تو ظاہر اسی بات ہے کہ disinfectors اور اس طرح کی چیزیں آچھا coming to the point جو question مجھے customers نے پوچھا وہ یہ پوچھا کہ ہم اس situation میں lockdown کی situation میں shoes کو کیسے sale کریں جب تمام courier companies وہ اس وقت اپنے operations کو terminate کر چکی ہیں close کر چکی ہیں تو جیسے کہ اس وقت ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم پورے لاہور میں جو delivery ہے وہ provide کر رہے ہیں ہمارے پاس میں خود ہوں میں خود بھی چاہتا ہوں میں خود بھی چلا جا سکتا ہوں میرے بھائی ہیں میرے پاس دو لڑکے موجود ہیں وہ کسی بھی order کے تحت پورے لاہور کے اندر supply کر سکتے ہیں safety conditions کو follow کرتے ہوئے تو یہ چیز آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو online food chains ہیں mcdonald's kfc بہت سارے اور ہیں جو international chains نہیں بھی ہیں وہ بھی اس وقت local chains بھی ہیں subway ہے وہ اس وقت سارے online deliveries provide کر رہے ہیں اور اپنے تہی کر رہے ہیں definitely سب کو payt لگاوا اور وہ سب نے اس کو پورا کرنا ہے خرچیں ویسے ہی چل رہے ہیں خرچوں کے اندر کمی نہیں آئی ہے ماں سوائے پٹرول کے اور ایک دو ضروری اشیاء کے باقی سب چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں زہری سی بات ہے کچھ لوگوں نے loan لیا ہوگا تو ظاہری سی بات ہے کہ social distancing کو ضرور ضرور follow کریں اپنے آپ کو quarantine بھی کریں لیکن اگر آپ بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ آپ کا گزارہ نہیں ہو سکتا بغیر business کے یا بغیر کمائے تو definitely آپ کو نکلنا ہے اور آپ کو social distance create رکھتے ہوئے maintain کرتے ہوئے اور hygienic steps کو follow کرتے ہوئے آپ کو اس طرف ضرور جانا ہے تو سب سے جو آخر میں بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ محنت جو ہوتی ہے نا وہ ground level سے کی جاتی ہے تب آپ ایک level آتا ہے کہ آپ کافی بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اپنے نیچے subordinates رکھتے ہیں اور آپ اپنے employees رکھتے ہیں لیکن starting جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھوڑے سے ہوتی ہے تو آپ خود سے یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ below cost sale کو اپنے circle میں follow up کریں اپنے circle میں بھیجیں اپنے cousins کو دیں میرے پاس اکثر جو customer آتے ہیں اور جو below cost کے اندر اور کام کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ مجھے idea مانگتے ہیں کہ ہم کیسے اس کام کو start کریں میں ایک بات ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے شرم نہیں کرنی بیچنے میں آپ کے پاس ایک product ہے آپ نے اس کو بیچنا ہے آپ جس رکشے سے اترتے اس کو بیچنے کی کوشش کریں آپ اپنے حمسائوں کو بیچنے کی کوشش کریں آپ گھر میں ماں و بہن 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 کوشش کریں تو کام شرم کو تھوڑا اتار لانا پڑے گ بیچ کے لیے تو آپ ضرور بیچ لیں گے آئیم ہنڈر پرسنٹ جور آغاز ہمیشہ تھوڑے سے ہوتا ہے پھر آہستہ ہستہ آپ سٹیپ بیسٹر ترقی کرتے ہیں مزید آپ کو اس ویڈیو میں کچھ questions raise ہوتے ہیں آپ کے mind میں آپ ضرور پوچھیں اور اس ویڈیو کے نیچے آپ پوچھ سکتے ہیں questions کیجئے مجھے whatsapp پر بتائیے تاکہ میں آپ کا نیکس ویڈیو کے اندر ان چیزوں کو آنسر کر سکوں till then اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے گردونباہ کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں مزید آپ راہر سانی گو